اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان گفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز اس وقت ہم موجود ہے اسلام آباد کی بہت ہی بارونک مقام دامنے کو پہ یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے آج عید کا تیسرا دن ہے اور لوگ اپنوں کے ساتھ عید منانے یہاں پر آئے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح اسلام آباد کی اس خوبصورت جگہ کو انجوائے کر رہے ہیں علیکم علیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے عبدالدود عبدالدود آپ کہاں سے آئے ہیں ہم میں راول کنڈیس آئے ہوں آپ کو کیسا لگا دامنے کو بہت اچھا اور بہت پیارا آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دوستوں کو کہ میں دامنے کو میں آئے ہوں تو ابھی ہم بہت دور جا رہے ہیں میرے دوستوں سے گزائز ہے کہ آپ لوگ بھی دامنے کو آئے اور خوب مزا کریں بہت یہ پاکستان کا کیپیٹیل ہے سب سے حسین ترین علاقہ بھی یہ ہے جہاں پر آئیں اور انجوائے کریں ملک اسلام میرا نام شمون ہے شمون کہاں سے آئیں آپ ہم جی سامن اسلام بات سے ہاں جی بس ابھی آج فیملی کے ساتھ آئے تو زیادہ انجوائے ہو رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو وہاں گھمارے ہیں یہ در پارک میں گھمارے ہیں نیچے ابھی چل نہیں سکتا تو پھر ماما پاپا کو تانگ کر رہا تھا اس لیے اس کو میں نے کاندو پر اٹھا لیا میسیج میں یہ دینا چاہتا ہوں سب کو کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں فیملی کے ساتھ آئیں حرام سے آئیں اور یہ چھوڑ چھوڑا بانا کریں یہ میرا بیٹا تانگ کر رہا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی حرکت اثیر ہو کہ سب لوگوں کے لیے وہ مسئلہ بنیں تو پیام محبت کے ساتھ رہنا کریں اور کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ اور انجوائے کرنا چاہیے اسلام علیکم جی میں لاہور سے آیا ہوں بہت اچھا بہت خوبصورت ہے اسلامباد ابھی تک تو صرف فیصل مسیح دیکھئے باقی ہمارا کل کا پلین ہے دامنے کو آپ کو کیسا لگا ہے دامنے کو تو بہت زبردست جگہ ہے میں نے پہلی بار دیکھئے اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت جگہ ہے میں ابھی اوپر ادھر ادھر گھوم کے آئے ہوں ہم نے نماز بھی پڑھی ہے اور ابھی اراد ہے ہم نے کافی پینی ہے دھونڈ رہے ہیں کان سے بھی لے گی دامنے کو اسلامباد کے بارے میں دیکھیں لاہور لاہور ہے لیکن دامنے کو اسلامباد یہ بھی کم نہیں ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی کا شیخ ہمسل رشید پنڈی سے بھی ہیں لاہور سے بھی ہیں آدھے پنڈی کے آدھے لاہور کے آپ کو لاہور زیادہ پسند ہے یا آپ کو اسلامباد جیدہ پسند ہے لاہور زیادہ پسند ہے اسلامباد کے کون کونسی جگہ پسند ہے اسلامباد کی جیسے دامنے کو یہ فیصل مسجد ہو گئی پیر سواوہ ہو گیا اوپر مریو گرا ہو گیا یہ ہے کہ عید کا تیسرا دن ہے اچھا لگا یہاں پر آ کر میں اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہوں ابراہیم کے ساتھ بہت مجھے بہت اچھا فیل ہوا یہاں پر آ کر موسم بھی اچھا ہی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہے اور دامنے کو بہت اچھا ہے میں پہلی دفعہ ہی اور مجھے بہت اچھا لگا چاہیں گے لہور پس وہ بھی اسی چیزیں پہاڑ وغیرہ لگا مدب دراغت گرینلی کرنے تو زیادہ بہتر ہے وہاں پہ زیادہ گرینلی نہیں ہے یہاں کا موسم اچھا ہے لہور میں تھوڑی سی گرمی ہے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی جس نے لہور نہیں دیکھا جمعے ہی نہیں ہے یہاں بھی تاک مجھے گی جس نے تشریف لائن میں کوئٹا سے ہے آپ کو اسلامباد کیسا لگا ہے؟ بہت اچھا اچھا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستانیوں کی پاکستانوں کا یہ ميسیج جائے گا سارا پاکستانوں کا مبارکی خیر مبارک راست کالیکم بہت اچھا ہے یہ کربانی کیا ہے کربانی کیا ہے کربانی کیا ہے کربانی کیا ہے کیسیز کی کربانی کیا ہے بکرا کا یہ اسلامباد دیکھئی ہے اور جائے گا تشمیر ناران کاغان اس جگہ میں جائے گا تو اسلامیت کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہے بس یہ میسیج چاہے گا سارا پکچانی خوش خوش رہے گا مرحب سلام میرے بھائی میں پینڈی کے شہر یہ ڈوکالا خان سے ہوں جی 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 کیا کرنے یہاں پر یہاں پر میرے بھائی آمین جوہے کرنے لیکن یہ ادھر جون سینہ میں گئے کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ادھر پہلے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور اب یہاں پر مفصوص لوگ اتنے خاص عوام نہیں ہیں ادھر لیکن یہ منگائی کی وجہ سے کسی کے آٹا آٹا اپنی پورا کر سکتے ہیں یہاں پر لوگ تو گمیں گے پیریں گے کدھر سے میں تو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ منگائی کام کرے ٹھیک ہے پیٹرول سستہ کرے اور پینڈی کے عوام کو خوشحال کرے پینڈی والا میرا یار پینڈی دا میرے پاکستانیوں میں یہاں پہ آج دامنے کو میں آیا ہوں ماشاءاللہ کافی رش لگا ہوا یہاں پہ نوجوانوں کا نوجوانوں آپ سے آپ سارے نوجوان جو ہیں میری بات کو غور سے سننا ستران چولائے کو نوجوانوں غور سے سنے میری بات ستران چولائے کو الیکشن ہے آپ نے پی ٹی آئی کو جتانا ہے کیونکہ آپ کے ان ووٹوں کے ذریعے عمران خان نے واپس آنا ہے نوجوانوں جتنی مہنگائی اس حکومت نے کی ہے ہم نے پچھلے ساڑھے تین سالوں میں نہیں کی نوجوانوں آپ سے نوجوانوں بھائی نیچے چھوڑا سا خموش آپ سب سے کہتا ہوں نوجوانوں آپ نے بلے پہ مور لگانی ہے کیونکہ آپ کی اس مور سے عمران خان واپس آئے گا باقی بھائی آپ کا بہت شکریہ یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے ہمیں ہم سر پشاور سے آئے ہیں آپ کو کیسا لگا اسلامباد ماشاءاللہ بہت اچھا ہم انجوائے کر رہے ہیں اور سارے دوست ہم آئے ہوئے ہیں بہت اچھا بہت اچھا انشاءاللہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ میسج پاکستانی کو ہم یہ دینا چاہیں کہ وہ جدر کبھی ہو جہاں کے جس علاقے کبھی ہو یہاں پہ آئے اور انجوائے کریں اور خوب یہاں پہ خوب انجوائے اور ابھی آپ نے کہا کون کونسی جگہ اسلامباد کی دیکھی ہے آپ اسلامباد ہم فیصل مسجد گئے تھے اب یہاں پہ دامر کوئے ہیں مری گئے تھے تو اب انشاءاللہ نیکس آگے ٹور ہے سب سے زیادہ کیا اچھی جگہ ہے تو سب سے یہ اچھی جگہ یہ فیصل مسجد ماشاءاللہ کے نظاریں بہت اچھی ہیں خوبصورتی ہیں اور یہاں پہ بیسکلی بہت اچھے خوبصورتی ہیں تو کافی انجوائے کے ہم لوگوں نے سوہے بہم پنڈی سے آیا ہوں لیکن یہاں کی صورتحال دیکھ رہا ہوں کافی عمام آئی ہوئی ہے کل کی نسب سے آئی زیادہ آئی ہوئی ہے جی کل بھی آئی تھا میں جی میں یہاں پہ روز آتا ہوں نہیں دکان نہیں ہے لیکن یہ گھومنے پھرنے کے لیے آتا ہوں پنڈی ہے پنڈی سے بندہ کدھ جائے یہ دامنے کو نزدیک پڑتی ہے تو یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پھر بھی زیادہ تدار آر انجوائے کرنے کے لیے کوئی تکے آکے ادھر بنا کے کھاریں کوئی جوس پیریں کچھ اپنی ترتیبیں لگے ہوئے ہیں باقی یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرے جتنے ہو سکے پٹرول اس چیز کے اوپر کنٹرول کرے گی تاکہ ایک غریب عوام کا جو تقویہ اسٹم غربت کی نیچے اسی جا رہا وہ اوپر آئے واپس کیونکہ حکمت کا یہ کام بنتا ہے عوام مہنگائی کرے گی عوام کو ریلیف دے کوئی نا پٹرول سستہ کرے چینی سستی کرے آٹا سستہ کرے گی سستہ کرے ابھی آپ چھے سور پی کی تھیلی آپ لے کے کھا سکتے ہیں کی یہ چیز ہوتی ہے نا تو وہ تو ظاہری بات ہے تنگی کی وجہ سے لوگ رہے ہیں سمجھو کہ خودکوشی کرنے کے برابر لوگ رہے ہیں ابھی لوگ میرے خیال سے خودکوشی کرنا شروع کر دیں گے آپ کا میسیج یہ ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے کم کرے اور لوگ اس سے زیادہ پارکوں میں آئے لوگ آئے نہیں رہے یہ تو بلکل چند لوگ آئے ہوئے نا اس طرح سے پیچھے سال سے کم بہت کم لوگ آئے ہوئے ظاہری بات ہے جو یہ خوشحان ہوگی تو اب ہم باہر نکلے گی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے بچے کا عبداللہ عبداللہ کہاں سے آئے ہو راولپنڈی سے راولپنڈی سے اچھا آپ کو دامنے کو کیسا لگا ہے بہت اچھا صحیح ہے آپ جہاں میشیج دینا چاہیں گے اپنے دوستوں کو وہ ادھر آئے ہیں بہت مزہ آتا ہے ادھر اور جھولے بھی کھائیں اسلام آباد بہت پیار ہے پہلے جس طرح سے ہم آتے تھے تو اس طرح سے اب نہیں آ سکتے پہلے جس طرح سے یعنی پٹرول سستا تھا تو آٹا سستا تھا چھینی سستا تھا تو لوگ انجوائی کر سکتے تھے جی ہر بندہ پریشان ہے تو انہوں نے جو ہے مہنگائی جو ہے بہت زیادہ کر دیئے تو مہربانی کر کے مہنگائی کو کم کر دیجئے تاکہ لوگ جو ہے اسی طرح سے خوشیاں منا سکیں تو باقی جو ہے ابھی بھی جس حساب سے پہلے لوگ آتے تھے اس حساب سے اب نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ کچھ غریب آواں میں جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے تو پٹرول جو ہے بیچارے کہاں سے پورے کریں گے اور انجوائی کہاں سے کریں گے لوگ ہم ان سے راستہ پوچھتے وہ غلط راستہ بتاتے ہم دائے لوگ ہیں ڈی اے خان والے کا دل بڑھا ہے ہاں وہ خود ساتھ جاتے ہیں ہمارے ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ خاص کر جو یوتھ ہیں نا وہ تھوڑا سا ایک تہذیب کے دائرے میں رہے ہیں کیونکہ فیملیز بھی ہوتی ہیں نا تو غیر ضروری شاؤٹنگ یا جو آوازیں کسنا یا اس طرح کی چیزیں ان سے پھریز کیا جائے تا کہ فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں تو ایک پاکستانی محذب پاکستانی انہیں کا آپ ثبوت دیں نہ کہ ایسا لگے کہ بس ایک بے ہنگا مجھوم ہے تو اس چیز کو ضرور مدے نظر رکھیں چونکہ فیملی پوائنٹ ہے نا تو ینگ زیادہ آئے ہو ہیں لوگ زیادہ ہیں ینگسٹرز ہیں تو وہ اس چیز کو ضرور مدے نظر رکھیں کہ کوئی ایسی عرکت نہ کریں کہ فیملیز کو پریشانی ہو جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آپ نے دیکھا کہ لوگ دامنکوں میں آ کر بہت انجائے کر رہے ہیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے ہیں پشاور سے لاہور سے کوئٹا سے سب یہاں پر بہت انجائے کر رہے ہیں آپ بھی اسلامباد ضرور آئیں اور یہاں کا خوبصورت موسم انجائے کریں آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ